نور و سرور ماہِ ربی اللہ و شریف میں محافلِ ملاد کے سلسلہ الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا پر جاری و ساری رہتا ہے اللہ نے ہمیں بھی تحقیق دی اور ہم سب بھی ذکرِ معبوب کے لئے یہاں جمع ہوئے حضرتِ صاحب زادہ صاحب نے اور آپ کے ساتھ یہاں سے جانے والے دوستوں نے شاہد فرمایا مجھے بھی موقع مل گیا آپ کی زیارت کا بھی طور پر سجا سمرہ آدمی اگر اندر سے بے سکون ہوتا ہے تو اس کی زندگی اس کی خوبصورتیاں اس کے اجلے کپڑے اس کے لئے کئی دفعہ تکلیف کا سامان بن جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا میں نے تمہیں فقد نبی نہیں دیا میں نے تمہیں ایک نور عطا کیا یہ جو نورانیت ہوتی ہے نا نورانیت یہ انسان کے باطن کو منور کرتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے نا یہ سامنے نہیں ہوتی روشنی تو کئی پیچھے ہوتی آنکھیں تو صرف اس روشنی کے نکلنے کا ذریعہ ہیں اقبال کا کرتے تھے کہ لوگ نہ اپنا ظاہری حلیہ سوارتے رہتے ہیں اندر چونکہ بڑے بڑے گہرے زخم ہوتے ہیں حسد کا زخم بغض کا زخم کینے کا لالچ کا اداوت کا اندر زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں تو بجھا رہے ہیں اپنا اوپر سے سارا کچھ پالش کرتے رہتے ہیں تو اقبال کہنے لگے دلِ بینہ بکر خدا سے طلب دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگ دلِ بینہ بکر خدا سے طلب اس لیے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اللہ کریم نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور تحقیق میں نے اپنے محبوب کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کامل نے پوری دنیا پہ روشنی کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کینہ تبلیغ بڑی میٹھی بڑی ٹھنڈی بڑی خوبصورت قائل کرنے والی تبلیغ قریب کرنے والی تبلیغ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما وراع الاقل گفتگو نہیں کرتے تھے محبوب جب بات چھیڑتے تھے تو ہر بندہ سمجھتا تھا میری بات ہو رہی ہے آپ سمجھئے گا میری بات اور وہ جو اندر بہت ساری دیکھیں نا بہت سارے لوگ دکھی ہیں تکلیف میں ہیں مثلا کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن بن جاتی ہے کہ میں نا خوبصورت لگنا چاہیے وہ جائے تو بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں سب سے بہترین جوڑا پہنتے ہیں سب سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ میں پیارا لگ رہا ہوں پھر بھی انہیں اتمنان یعنی ذرا کو بندہ کہہ دینا کہ یہ کیا پہننا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اسی وقت کپڑے بدلنے چلے جائیں کیوں بھلا ظاہر کو سوار رہے میری بات کی سمجھا رہی ہے ظاہر کو لیکن جب انسان اس چنگل سے نکل جاتا ہے اس چنگل سے نکل جاتا ہے حضور نے ایک نور دیا لوگوں کو عرب کے سردار بڑے بڑے قیمتی جبے کبے پہنتے تھے پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہن کر مبروں پہ بیٹھ کے حکومت کی وہ حکومت کرتے رہے اور لوگ ان کی حکومتوں میں سکون کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انسان کو ٹھنڈا رہنے کا طریقہ بتایا حضور نے اور اندر ہی اندر ایسی تبلیغ فرمائی یار آپ دیکھیں انسان جب انسان جب ظلم کرتا ہے ظالم بنتا ہے تو بن جاتا ہے اور اگر وہ کوشش کرے تو اللہ اسے تقوی بھی اطا کر دیتا عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا بیٹھیں گاں دفن کرتے تھے ہم یہ بات سن لیتے ہیں کبھی اس پر غور کریں توجہ ہے میری بات پر یہ تو دیکھیں اندرہ غور کریں تھوڑا بہت ظلم تو آج بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت ظلم تو بیٹیوں کو حصہ تو آج بھی نہیں دیتے ہیں سیٹھ لوگ آج بھی نہیں دیتے ہیں حصہ میں چونکہ ہمارا سامنا لبرل لوگوں سے پڑتا ہے اب ایک پوری اسلام مخالف لابیہ جو دنیا میں کام کر رہی مجھے ایک صاحب نے کہا جی آپ دیکھیں اسلام ہم کہتے ہیں عورتوں کے برابری کے حقوق ہونے چاہیے تو اسلام نے عورت کو آدھا حصہ دیا مرد کو ڈبل دیا یہ تو حقوق برابری کے ننہ ہوئے میں نے کہا اصل میں آپ کی عقل کام تھوڑا کرتی ہے نہیں سمجھا ہی بات کی آپ کی عقل تھوڑا کام کرتی ہے درہ زیادہ کرے تو آپ کو سمجھ آئے کہ عورت کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے سنگل حصہ نا بی بی کا مرد کا بی بی کی ذمہ داری یہ کیا ہیں کوئی بھی نہیں اس حصے میں سے خرچے میں سے اس نے کہا خرچ کرنا اس کے ذمہ بچوں کی تعلیم ہے کھانا ہے خرچہ ہے اس کے ذمہ خامد کا خرچہ ہے اس کے ذمہ ماں باپ کی خدمت خرچ کرنے کے لحاظ سے ہے وہ مال دار ہے کرے تو اچھی بات ہے مرد کے ذمہ کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی اس نے کرنی ہے بچوں کا بھی خیال مالی طور پر اس نے رکھنا ہے اس کی ذمہ داری ہے بی بی کو نان نفقہ بھی خرچے سارے تو خامد نے کرنے تو بی بی کو جو عدا ملے وہ بھی سارا مفت کا ہی ہے اس لیے کہ اس نے کہیں خرچ اس کی کوئی ذمہ داری دین نے مقرر عورت کو عصہ عدا دیا ہے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لگائی مرد کو عصہ ڈبل دیا ہے ذمہ داریاں گیرہ گناہ لگا دی کرنا کرانا تو آپ سمجھتے نہیں میں نے یہ جواب دیا تو چوب کر گئے کہیں لگے مہد قدی سوچے نہیں میں کہ میرے کو لائیں تے نور بھی کئی کوئی سوچنا پہ آگئے میرے پاس آنا ہم اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم کا ٹکر کھاتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا اور نور والا انقلاب لوگ سمجھتے تھے شاید گھرے رنگ والے کی شان زیادہ ہوتی لوگ سمجھتے تھے شاید ادھر دیکھو میری طرف شاید گھرے رنگ والے کی شان حضور انقلاب لے آئے انقلاب نبی کریم نے کالے سیاہ رنگ والے عبشی غلام کو کعبے کی چھات پہ کھڑا کر دی فرمایا بلال پڑھنا آزام پڑھیں آزام ایک شخص نے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب مر تو ویسے ہی گئے ہیں آج کفار مکہ تو بلال کے بڑے دشمن ہیں کسی اور کو نہیں کہہ دیتے نبی کریم علیہ وسلم نے فرما بدر میں تلواریں چمکے تو ازان بلال پڑے احد میں پتھر برسیں تو ازان بلال پڑے مارے کھانی پڑے تو یہ پڑے تو آج اللہ عزت دے تو کوئی اور پڑے کوئی نہیں پڑے گا چل بلال چڑ جاتو کعبے کے یہ انقلاب ہے یار انقلاب اس کا نام نہیں کہ آپ غریب کو امیر کر دیں یہ انقلاب نہیں توجہ ہے میری بات پہ ہمیں نا بھئی باتیں نہ کریں یہ جو کھڑے ہیں نا تنبو سے اس سائیڈ پہ کنات سے ان کا شاید خیال ہے کہ ان کو سن کوئی نہیں رہا حالانکہ ہمیں ساری سنائی دے رہا ہے کیا کر دیں آپ ادھر بھی باتیں نہ کریں آپ نے تو کسی کو بلایا باتیں سننے کے لئے آج آپ سنیں ادھر دیکھو انقلاب یہ نہیں کہ آپ غریب کو امیر کر دیں غریب کو امیر کر دیں بہت سارے غریب تو امیر ہو کبھگڑ جاتے ہیں امیر بندے نراز تھے نہیں ہو گیا میرے دن ہاں ہاں ان کو بعد میں بڑی باتیں یاد آ جاتی ہیں وہ بڑے اوپر نکل جاتے ہیں پھر وہ کھانیاں سناتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو اب تو مجھے فلانا منسٹر بھی فون کرتا ہے وہ تجھے نہیں صاحب فون کرتا وہ تیری جیب کو فون کرتا ہے غلط فہمی کا شکھا رہے تو تجھے فون کرتا تو پہلے کرتا تو جیب کسی کی بھی وہ لوگ فون کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ انقلاب نہیں دیا کہ غریبوں کو امیر کر دو بلکہ نبی پاک نے فرمایا غریبی کو اتنی عزت دے دو کہ لوگ غریبی میں فخر کرنا لگ جائے انقلاب اور چیز کا نام ہے غریبی کو عزت دے دی میرے نبی پاک نے توجہ ہے میری بات پر کس چیز کو جی تھوڑا بول کے بتائیے غریبی کو نہ حضور نے عزت دے دی حضور نے غریبی کو شان دے دی میں غریبی کو شان دے دو غریب حضرت امی ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا انہوں نے حضور کی رضائی والدہ تھی تھی بڑی غریب جب نبی پاک طبقات ابن ساتھ میں محدود ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حجرت کر کے مکہ منورہ سے مدینہ تیبہ تشریف لائے نہ تو انسار مدینہ نے اپنی بہت ساری جائدادیں مہاجر بھانیوں کو دے دی تھی جب خیبر کی زمینیں فتح ہو کے آئی نہ خیبر کی زمینیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ رکھ لو اب اور اپنے انسار بھائی کی زمینیں واپس کر دو وہ بھی بڑے پیارے لوگ تھو انہیں خوزور وہ بھی ان کو دے دے اور ہمارے والی بھی ادھر ہی رہنے دے لیکن مابوب نے فرمایا نہیں تم اپنی لے لو حضرت امی ایمن کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا تھی غریب توجہ ہے میری بات پر چھوڑیں جی موبائلوں کو آج تو ہمیں دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے بھی کہا کہ امی جی آپ کوئی اور باغ لے لیں تو وہ باغ دے دیں غریب نہیں تھی تگڑے تگڑے تھے انہیں حضور نے ایک آڈر کے ذریعے کہا دیا ابھی واپس کر دیتے ہیں یہ غریب تھی حضور قریب گئے اممہ میربانی کرو باغ دے دو حضرت امی ایمن کہنے لگی میں نے تو نہیں دینا مجھے تو پیار ہو گیا میرا تو دل لگ گیا میں تو نہیں دیتی مجھے بتائیے نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہر امتی کے لیے ضروری ہے فرض ہے لیکن وہ ناز دکھا رہی ہے اس لیے کہ حضور ان کے ناز دیکھ رہے وہ غریب تھی غریب کے کون نخرے دیکھتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کھانی آتے کھا سلام علیکم وہ نکل وہ تو تگڑا بندہ ہے وہ مشورہ دیتے بندے وضاحتیں دیتے پھیرتے ہیں کہ وہ نائی سے نمک زیادہ ہو گیا تھا بلانی شب وہ تو تگڑا بندہ ہوتا تو ایسے بندے کرتے ہیں مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دو دو سو پارے اور پڑھ لو دیگ لیٹ ہے اصنے کے لیے نہیں سنا رہا بات یہ علمیہ ہے دو دو سو پارے اور پڑھ لو دیگ تو اگر ایم پی اے صاحب کے جو میدواروں کی دعوت پکائی ہو تو پھر بھی دیگ لیٹ ہوتی ہے دیگ لیٹ ہوتی ہے ایک میدوار لیٹ ہوتا ہے تو اسے کہا کرے نا تو دیر سے آیا تو لہذا جا آپ دیکھ کھا لی ہم اس وقت تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہم لوگوں نے نا غریبی کو اصل میں عزت نہیں دی غریبی کو اگر عزت مل جاتی نا غریبی کو تو حال بدل جاتا نبی کریم علیہ السلام انہیں منانے لگا جل اممہ مان جا اممہ کہتی میں نہیں مانتی حضور فرمانے لگا اوٹھ میرے ساتھ میں تجھے باگ دکھاتا ہوں اممہ یہ والا باگ کرنے لگی نہیں مجھے نہیں پسان حضور نے فرما چل یہ دیکھ لے کہنے لگی یہ بھی نہیں لینا نبی کریم نے فرما یہ دیکھ لے کہنے لگی اگر یہ دیتے ہیں تو میں واپس کر دیتی آپ میری بات کو سمجھیں حضور کہتے بھئی آپ نے کوئی پیسے دے کے دیئے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو توفے میں دیا تھا واپس کر دیں حضور نے منایا جب وہ راضی ہو گئی تو معبوب گویا فرمانے لگی اللہ کا شکر ہے کہ انساری کا مال بھی واپس ہو گیا ہے اور ایک غریب اممہ بھی راضی ہو گئی اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے راویہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف مزیدار روٹی ویسے کون کھاتا ہے جو روز چھوٹا کوشت کھاتا ہے کون مزیدار کھانا کون کھاتا ہے جو تکے کھاتا ہے روز میں بتاتا ہوں مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو کام پہ جاتے ہوئے صویرے دو روٹیوں میں اچار راک کے ساتھ لے کے جاتا ہے میں ایسے مداری سے کہہ رہا ہوں کبھی دیکھ لے نا اسے کھاتے ہیں کبھی دیکھنا مدار سے مزدور لگے ہوئے تو میں دیکھتا تھا دو روٹنیاں صویرے وہ تو نقرہ کرتا ہے بھائی لوگ کہتے ہیں یہ مجھے باندھا ہے یہ مجھے کھلا ہے اس میں نمک زہدہ ہے کیونکہ وہ امیر آدمی ہے جو پچاس ہزار روپیہ روز کا کماتا ہے وہ تو پیسے دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں بینک سے نکل جاتے ہیں وہ جو چھے سو روپیہ دیاڑی کماتا ہے نا چھے سو وہ تین دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے تین دفعہ بسم اللہ پڑتا ہے ہاں وہ یہ پچاس زار والے کو کام بسم اللہ یاد رہتی ہے تو آئے بینک میں اور گئے بینک سے مزدور صویرے دو روٹیاں باندھ کے لاتا ہے دوپیر تک وہ اچار جو رکھا ہوتا ہے وہ بھی آدھا پونے کو لگ جاتا ہے لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے اسی والے کمرے میں اتنا چھسکالی روٹی کھانے کا لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے اس کے نیچے جاتا ہے پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے پھر پانی برتا ہے پیالے میں اور پھر جب وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے کبھی اس کی آنکھیں دیکھو کبھی اس کا کبھی نظام دیکھو اور پھر جب وہ روٹیاں کھا کے آسمان کے طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کائنات کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے اور بہترین شکریہ بھی ادا کر رہا ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان محنت کی مزدوری سے کھاتا ہے بہترین روٹیاں وہ بہترین نبی پاک نے غریبی کو عزت دی حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میرے ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دے لے میرا کیا تھا کہ کس طرح فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعید انساری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے انہوں نے جب نبی پاک کی سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے قربان جائیں انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا حضور نے زور سے پکڑ لیا انہوں نے ایک دوبارہ چاہا پھر آصل میں آپ سمجھے نہیں رہا میں کیا کہہ گیا ہوں یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا سیاہ بھی خموش ہو گئے حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا فرمائے یہ کیا ہے تو وہ رو پڑے ارس کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں مزدور آدمی ہوں پھاورے کے ساتھ قدال کے ساتھ کئی کے ساتھ کام کرتا یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے آتھوں پہ حضرت عبد الرحمن ابن اوف کہتے ہیں کائنات نے دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دی فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں دل کرتا تھا یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور شہرا کر دی یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دی یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا ہم اصل میں عزت نہیں دے پھائے ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا اس نے تباہی کر دی نبی کریم کا انقلاب یہ ہے اور غزور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ گناہ ہوتا ہے کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے چونکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فیسک ہے جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نا فرمانی کا اب یہ کوئی گناہ ہی نہیں اب دو تین پانچ لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے پر میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا اب سمجھے بات ہمارے ہاں یہ میار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا نبی کریم دینا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے محل کچھ اہل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے احساس جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے آپ یقین کریں مطلب موٹر سیکل والے کو پجاروں والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے تو وہ چونکہ پجاروں میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ علماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا کیا ہوگیا مطلب تو دیان سے نہیں چال رہا موٹر سیکل والوں نے تو خرید لی ہے یہ روڑ چونکہ وہ پجاروں پہ ہے لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار کیسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہوتی جیدے کاردانے ہو دے وہ دے کمڑے بھی سیانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا غلطی کا احساس بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں غامدیہ قبیلے کے ایک بیبی آئی حضور کی بارگاہ میں یہ لوگ گناہ کرتے تھے بدکاری کرتے تھے بلکہ ماذا اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ وہ کسی اور مرد کے ہاں بھیج دیتے تھے وہ تو اس کوئی بھی نہیں جانتے تھے آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کوئی بھی سمجھا جاتے ہیں وہ ہمارے حکمران ہمیں مثالیں دیتے ہیں ہم جی اس طرح کا بنا دیں گو میں نے کہا رہنے دو ہم نے اس طرح کا بن کے کیا کرنا ہے اللہ کا فضل ہے میرے ملک میں آج بھی بہت ساری شرم ہو جائے بہت سارا کرم ہے اللہ وہاں تو ہاتھ بندہ ہی کوئی نہیں کس طرف آپ جا رہے ہیں قبیلہ اغام دیا کیا عورتائی تو حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں وہ رو پڑی اور اس طرح روئی کہ جیسے بڑی تکلیف میں حضور نے فرمائے کیا ہوا یا رسول اللہ بھول گئی تھی غلطی کر بیٹھی مجھ سے زنا ہو گئی حضور صلی اللہ اب دیکھیں درہا یہاں مجرم کو مار مار کے منواتے وہ مانتا نہیں چونکہ پاک ہو کے دنیا سے جانا نہیں نہ چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوایا وہ خود کہہ رہی ہے تو معبوب فرمانے لگے تو کیسے ثابت کرے گی کہ تُو نے زنا کیا کہہ نہیں مجرم کو ثابت کرنا پڑ گا تو ورس کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں نجائز بچے ہیں حضور نے فرمایا واپس جا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا گویا غلطی تیری ہے تیرے بچے کی تو نہیں آٹھ نو ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سب بیٹا گود میں حالانکہ کہنے لگی کوئی دو سپاہی نہیں حضور نے بیجے کہ دھیان رکھنا بھاگنا جائے حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے غلطی غلطی ہوتی احساس پیدا کی وہ آئی یارسل اللہ یہ بچہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ باپیس اور دودھ پلاو جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا وہ گئی دو سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور رو پڑی صاحب کنزل امال نے لکھا رو پڑی اور عرض کرنے لگی یارسل اللہ مجھے پاک کر دیں حضور مجھے ساری رات مین نہیں آتی میں رو کے وقت گزارتی ہوں کہ اس حال میں مر گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا مو لے کے جاؤ حضور مہربانی فرمائیں یار یہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے بڑے بڑے جرم لوگ اپنی چادر کے نیچے چھپائے پھرتے اور احساس نہیں کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رسول سے معافی نہیں لیں یہ وہ انقلاب ہے جو ملاد والے رسول نے برپا کر دیا اللہ اکبر حضور نے بچہ لے کے ایک صحابی کو دیا فرمایا اس کی پرورش کرنا اور پھر حضور نے لوگوں سے کہا کہ اسے پتھر مارو اور مار مار کے سنسار کر دے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور نبی پاک بیچینی کے ساتھ اندر ٹیل گئے جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو آ کے بتایا گیا حضور انتقال کر گئی آپ فرماتے ہیں کہ کمال اس کے آگے ہوئی جب نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو کفن پہناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا جتنے جنازہ تیار ہوا تو محبوب فرمانے لگے صفحے بناو بھئی میں خود جنازہ پڑھاؤں گا بعد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جی تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑھے ہے جنازہ فرمایا صفحے بناو میں جنازہ پڑھا تھا حضور نے جنازہ پڑھایا تو حضرت عیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے خال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر نبی پاک اس کے لئے دعائیں مانگتے رہے ہیں ایک صحابی کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ اس کے لئے جس نے ناجائد بچہ جانا ہے حضور فرمانے لگے خموش ہو جا تو انہیں اس کا گناہ دیکھا ہے اس کی توبہ نہیں دیکھی اس کا احساس نہیں دیکھا اس کے آنسوں نہیں دیکھے فرمائے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بکشی فرما دے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غریبی کو عزت دے دی وقار دیا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں احساس سے گناہ پیدا وہ سمجھ گئے یہ غلطی ہے اور ہمیں توبہ کرنے سمجھ گئے غلطی ہے ہمارے ہاں جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں بہت سارے لوگ آکے کہتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب مجھے یاد تو نہیں کبھی کی جی کا برا چاہا ہو یاد تو نہیں کبھی کوئی ایسا کام میں کہ بیتوں تے بڑا ولی اللہ بلدہ اتنا بڑے دعویٰ کر گئے وہ کہے گئے کہ دنیا میں بندہ ٹھیک ہے جو میں خود ہوں اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہے بلکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جی میں چھوٹا تھا تو اببہ جی کام نہیں کرتے تھے بڑا ہوا تو بھائی نہیں کرتے اور زیادہ بڑا ہوا تو بچے نہیں کرتے یعنی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اببے کو بھی روٹی میں نہیں کھلائی میں نہیں پال لیا یعنی اپنے عقم دلائل ہر وقت ہر وقت اپنے عقم دلائل دینا یہ بھی کوئی بات ہے بھائی اپنے اندر اپنی غلطیوں کا احساس پیدا کیا تیسری بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے اندر رشتوں کا احساس پیدا کیا رشتے پہلے بھی تھے پر ان کا احساس ملاد سے پہلے بھی رشتے تھے پر رشتوں کا احساس موجود حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک دفعہ مکہ آیا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا ایک بوڑی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جا رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس بوڑی کو تکلیب دے رہے ہو تو کہنے لگا تو آٹھ جاتا وہ کون ہوتا ہے میں نے کہا یہ کون ہے بوڑی کہنے لگا میری ماں ہے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ دے کہہ رہا بوڑی ہو گئی ہے کسی کام کی نہیں رہی منڈی میں بیوچنے جا رہا ہوں میں آج جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں وہ لیے یہ آپ چلے جائیں صرف سات آٹھ گھنٹے کی فلائٹ ہے یورپ میں پہنچیں جا کے دیکھ لیں بچہ اٹھارہ سال کا ہوتا ہے تو ابے کو فارغ نہیں کر دیتا وہ آج بھی کوئی احساس رہتا ہے باقی کوئی ایسی ٹینشن ہو اس پر سیمینار ہوتا ہو اور ماں باپ بچوں کو نکال دیتے کہتے ہیں بھی تیر یہ ٹھارہ سال عمر ہوگی اب تو نکل جا کے اپنا کچھ سوچ اس کو ہمارے ہاں حیرت سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہم ملاد والے رسول کے ماننے والے ہیں ہمارے گیا گزرا زمانہ ہے پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کیے ہمیں رشتوں کا احساس دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عزت تاریخ بن عبداللہ کہتے ہیں وہ تو کھینچ کے لے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں پھر میں میں نے غزور کا اعلان نبوت دیکھا پھر میں نے ماں باپ کی شانے سنی پھر میں نے محبوب سے وہ لفظ بھی سنے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے پھر میں نے وہ بھی سنا کہ باپ راضی ہو جائے تو راب راضی ہو جاتا ہے میں نے یہ ساری چیزیں سنی الحاول الفتاوہ میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا رشتوں کو احساس کی ڈوری میں بانت حدیث اگر کہ مسلم میں بھی ہے اپنے اصل کے لحاظ سے اصل ماخذ کے لحاظ سے مسلم میں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی عورت پرانے کپڑے توجہ ہے میری بات پر میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں میری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے میں کبھی کہہ دیتا ہوں کہ بچوں سے بھی عزت کرانے کے لئے اببا جی کا امیر ہونا ضروری ہے ربا جی کہ جیب میں پیسے تگڑے ہوں یا امہ پیچھے سے ایک اکڑ زمین لے کے آئی ہو تو پھر اس کی بھی عزت چلیں ہو چاہے پیسوں کے رئی ہوتی ہے پر ہوتی رہتی ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں ایسا نہ کریں رشتوں میں احساس پیدا کریں ماں کے لئے کوئی اضافت شرط نہیں اس کا صرف ماں ہونا شرط ہے باپ کے لئے مزید کسی اور شرط کی قید کی ضرورت نہیں فقط باپ ہونا شرط ہے مسلمان ہو ناشر بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں سادی بی بی دوبتہ بھی پرانا مسجد نبی میں قدم رکھا عورت نے میرے رسول ایک پار ممبر پر اٹھ کر کھڑے ہو یہاں بات ختم نہیں ہوئی یہاں بات میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کہا کوئی مولوی جمعہ پڑھا رہا ہو اس کے ابا جی آئے تو وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو وہ کہے دیکھ ابا جی جمعہ پڑھنے ہیں میں تو اب عالم ہو گئے ہوں ابا جی بیٹھ جائیں گے میرا خیال ہے کبھی اکثر ایسا ہو جاتے ہیں اس میں غصے والی بات بھی کوئی نہیں لیکن نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو اور رسول کریم آگے بڑھے اور صحابہ کے مجمع میں عمل کر کے دکھایا کس طرح حضور نے اپنے کندوں سے چادر اتاری اسے زمین پہ بچھایا اممہ کو بٹھایا اممہ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی اممہ کو جوابات دیئے حضرت ابو حریرہ کہتا ہے مہو حیرت تھے کہ یار عجیب ہی نظارہ ہے عجیب ہی رنگ ڈنگ ہو گیا ہے یہ تو بدل گئی ساری باتیں کہتے ہیں جب وہ گئی حضور واپس آئے چہرے پر عجیب قسم کا سکون آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی یار رسول اللہ بی بی کون تھی فرمایا مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سادی ہے آپ سمجھے بات کو بھائی یہ جو شدت ہے احساس کی ایک عدیس یاد آگئی کندوں للمال کی وہ بھی پڑھ دوں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوپہر کو نبی کریم عرام کرتے تھے تو اسے حبہ ملنے نہیں آتے تھے دوپہر کے کھانے کے بعد مابوب نے کھانا کہا لیٹ گئے اچانک بری بولی دروازے حضور کا نام لے کے بولی کہتے ہیں مابوب فٹا پاٹ اٹھے حضور نے دروازہ کھولا مہمان دو قسم کی ہوتے ہیں ایک مہمان آ جائے تو بندہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ اب یہ چلا بھی جائے اور ایک مہمان جانے لگے تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ یار اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیں فرق ہوتا ہے نا جی کچھ مہم مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفاہ ہوتی ہیں اور آئیہ رات وسال دوالی ربہ رات مکر نہ دے پھر بندہ لمبی رات کی دعائیں کرتا ہے وہ خاتون کی آواز کانوں میں پڑی تو مابوب تیزی سے اٹھے دروازہ کھولا استقبال کیا بٹھایا خجونے کھلائیں سرکہ کھانا دودھ خدمت کی اور وہ بی بی باتیں کرتی تو حضور غور سے سنتے جوابات دیتے حضرت عاشق کہتی ہیں مہمان پہلے بھی آتے تھے پھر میں نے یہ انداز نرالہ دیکھا جب وہ جانے لگی تو نبی کریم نے توفے بھی تیار کی فرمایا بلال ان کے ساتھ جاؤ گھر تک پہنچا کے آو میرا خیال تھا حضورہ مسجد تشریف لے جائیں گے رات کو آئیں گے تو پوچھوں گی لیکن حضور پھر لیٹ گئے اور کسی گہری سوچ میں میں قدم جا کے بیٹھی اور عرض کی یا رسول اللہ مہمان تو پہلے بھی آتے یہ بی بی کون تھی جسے اتنا عزاز ملا کہتے ہیں حضور اٹھے تو آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا آئیشہ یہ میری پہلی بیوی ختیجہ تلکبرہ کی سہیلی تھی یہ غریب تھی مکہ میں ان کے پاس آتی تھی ختیجہ انہیں کھانے کھلاتی تھی انہیں توفے دیتی تھی آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ یادے ساری تازہ ہو گئیں اور میں نے وہی ان کے ساتھ سلوک کیا ہے جو ختیجہ کرتی تھی اور پھر فرمایا حسن العہد من العیمان اچھے طریقے سے تعلق نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے میرے عزیز نبی پاک نے تو میاں بیوی کے رشتے میں احساس پیدا کیا ماں باپ کے رشتے میں احساس پیدا کیا بہن بھائی کے رشتے میں احساس پیدا کیا آقا اور غلام کے رشتے میں آقا اور آج بھی جو لوگ غلام ہیں ہیں کہ نہیں اب نہیں پتا میں دس دن آج میں پتا جی ہیں ابھی بھی جو بچارہ دو لاکھ رپیہ دے کے بینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھتے ہو غلام ہی ہوتا ہے نہ اس کو تنخواہ پوری ملتی ہے نہ اس کی جان چھوٹتی ہے نراض ہو گیا ہو ہو جو کوئی گل نہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا جو بچارہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ لے کے کسی دکان پر ملازم میں نے ایڈوانس لے بیٹھا ہے بچارہ سخت ہی برتی جاتی ہے اسے گورمنٹ کی مقرر کردہ تنخواہ بھی نہیں دی جاتی ہے غلامی کی انداز بدلیں لیکن آج بھی جو مہارا سٹائل ہے سب کی بات نہیں کرتا اچھے اچھے لوگ بھی ہیں وہ سٹائل جارہانہ ہے اس میں بڑا خطرہ ہے بہت ساری آزمائشیں آپ جائیں ذرا یہ جو مزدوریاں کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ تھوڑے سے بیک ورڈ علاقوں سے تو آپ جا کے محسوس کرنے پورا پورا خاندان مزدوری کر رہا ہے پھر ان کی تنخواہیں دیکھیں پھر آپ دیکھیں وہ رہتے کہاں پہ ہیں پھر یہ دیکھیں وہ کھاتے کیسا ہیں یہ بھی لوگ جال گئے نا وہاں تو ہمارے ہاں چند ایک برن سینٹر ہے وہ بھی اسفتہ لوگ کے اندر تھوڑے تھوڑے بنے ہوئے یہ بلکل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں صحت کی سہولیات بلکل بنیادی قانون سے تنصاب بنیادی چیزیں لیکن ہم وہ معذب قوم ہیں جن کے پال باقی سارے کاموں کے لیے پیسے ہیں جو مرضی کرا لو یہ سویرے الیکشن آئے گا تو ساری سیاسی جماعتوں کے بعد پیسے نکل آئیں گے یہ جلسے بھی کریں گے پوسٹر بھی چھوٹیں گے کریں گے کہ نہیں کریں گے آہ نہ دیکھ کرو نا آہ کو اسی بھی کہنے دے پوسٹر کولوں بنوانے نے کہو ہم نے بھی دفتر کھول کے بیٹھنا ہے دروازوں پہ لیکن اسبطال بنانے کے لیے مارپا فانڈ کوئی نہیں صاف پانی کے فیلٹر لگانے کے لیے پیسے پیسے چلو کسی کے خلاف نکلنا ہو تو کروڑوں عربوں بھی ہیں وہ معاملہ لا گیا پھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے خدا رہا اصل کی طرف سفر کرو اصل کی طرف آو غلامی آج بھی کسی نہ کسی رانگ میں ہے پر نبی پاک نے غلامی کو عزت اتنی زیادہ دے دی کہ لوگوں کو غلامی پر رشک آنے لگا غلامی کو لوگ پسند کرنے لگے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نا کسی نے اغواہ کر لیا تھا ان کے گاؤں سے اور مکے لاکے بیش دیا تھا بکتے بکاتے سیدہ ختیجہ کے پاس پہنچ گئے وہ جب محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کے پاس آگئے مکے سے ان کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تو حضرت زید بن حارسہ کو پہچان گئے جا کے گھر بتایا کہ تمہارا بیٹا فلان جگہ پہ ہے ان کا والد اور چچا پیسے لے کے آئے مکہ مکرمہ تو وہ جو ہے میری بات پہ اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور زید ہمیں لٹا دیں مابوب مسکرائے حضور فرمانے لگے میں اسے بلاتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں تو چچا کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانا نہ چاہے یا نوکری کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے جارو دینا پڑتا ہے وہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جائے نہ وہ جائے گا اس کی بہنیں انتظار کر رہی ہیں حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا ابھی انہیں پتا نہیں تھا نا اس رنگ کا ابھی نہیں نہ پتا تھا انہیں ابھی وہ جانتے ہیں اس نے کہا تا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کریں پھر کوئی تجھے اس سے جدا کریں پھر تو اسے تصویوں پہ پڑا کریں پھر تو گلی گلی پھیرا کریں تو اسی کا نام جپا کریں پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کریں پتہ نہیں نہ ہوتا لوگوں کو دور بیٹھ کے وہ فلانا جی پیر صاحب کی آتھ چوم رہا میں کہے تینوں کی پتہ کی بلا ہوں گی تو دور بیٹھ کے تنقید کر تو موج کر وہ فلانا جی سہرہ جی نظر صاحب کے پاس ہی رہتا ہے اور میں نے کہا تو اس رشتے کا مسافر ہی نہیں وہ جی دیکھو جی ملاد کر آ رہا ہے جھنڈیاں لگا آ رہا ہے اور میں نے کہا تجھے کیا پتا تو جانتا ہی نہیں ہمارا تو بس نہیں چلتا جتنی عزتیں ہمیں ملاد والے رسول نے دی ہیں ہمارا تو بس نہیں چلتا ورنہ تارے توڑ کے مسجدوں پہ لگا دیں ہمارا تو بس نہیں چلتا صاحب ہماری تو جو پوزیشن ہیں اس کے مطابق چلیں گے سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں میری بات پر توجہ کرنا حضرت زید بن حارسہ کے والد اور چچا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے کہ نہ تو حیرت انگیز انداز میں ابھی پھال چکھا نہیں تھا نا مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے ابھی پتا نہیں نا یہ زائے کہے کا یہ ایک زاؤک ہے ابھی پتا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ منظر دیکھا تو معبوب فرمانے لگے بلاؤ بھئی زہد بن حارسہ کو وہ آ گئے غلام تھے ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی حضرت ختیجہ کی چکی بھی پیشتے تھے سارے کام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہد یہ تمہارے والد اور چچا تمہیں ملنے آئیں حضرت زہد دوڑ کے گئے گلے ملے کھول کے روئے کہا تیری بہنیں انتظار کر رہی ہیں تیری ماں انتظار کر رہی ہیں بڑا کھول کے روئے جب تھوڑی تسلی ہوئی نا تھنڈی ہوئی بات تو معبوب کریم علیہ وسلم نے فرمایا زہد یہ تمہیں لینے آئے ہیں تم جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے حضرت زہد نے یہ لفظ سنے تو اٹھ کے دوڑے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھے کہنے لگے سونے آں ماں بڑا پیار کرتی ہیں بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں پر جب ایک دفعہ آپ مسکر آ کے دیکھتے ہیں نا یا رسول اللہ میں نے کوئی نہیں جانا حضور میں جاؤں گا ملوں گا آ جاؤں گا لیکن حضور یہ غلامی میں چھوڑ سکتا نہ 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 یہ والی غلامی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑتا باپ کہنے لگا بیٹے تو شہزادہ ہے مارے گھر میں پیسے ہیں تو کیوں نہیں آنا چاہتا تو حضرت زہد رو پڑے کہنے لگے اببا تو چار دن رہ کے تو دیکھ تو تھوڑے دن رہ تو صحیح نا میں صوفیاء کو پڑھتا رہتا ہوں پیر چنن شاہ صلی اللہ علیہ و مہاروی رحمت اللہ لے کے حالات دیکھ رہا تھا جو بڑے حضرت صاحب تھے تو کوئی لڑکا تھا کشمیر کا رہنے والا وہ یہاں سے حضرت کی زیارت کے لئے آیا تو یہاں کچھ دن رہا تو چلا گیا شاہ جی وہ چلا گیا تو کہنے لگے منٹا بابا سیجر ہے پہندہ تھے اللہ اللہ سکھان دے انہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی تو بندے کی نظر آ جاتی ہے ان پہ تو اس کو بھی کوئی کشش آئی تو واپس آ گیا حضرت کے پاس رہنے لگ گیا ان کے والدز اور کشمیر سے لینے آئے تو کہنے لگے پنجابی میں پتر واپس چال میں بڑے پیر وے کھنی ہینہ کلکوش نہیں واپس چال پتر بڑا سیانہ سے کہا با جی تو ساکھے بڑے پیر وے کھنے تو ہم نے ہی نا کسے دیکھتا اللہ کرے کو تمہیں بھی دیکھ لیتا اللہ کرے تم نے بڑے دیکھے پر تمہیں نہیں نا کسی نے دیکھا مجھے تو اس نے دیکھ لیا ہے حضرت زید بن عرصہ کہنے لگیا بہ تجھے پتا نہیں تھوڑے دن رہ پتا کھلے یہ بابون نواز تھے کتنا یہ دیتے کتنا ان کے بیٹے تھے حضرت عسامہ بن زید حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے غضور اس ران پر بٹھاتے تھے مام حسین کو یہاں بٹھاتے تھے اور پھر غضور ہم دونوں کو نا یوں سینے سے لگا کے کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ غضور کی ساتھ ہاتھ کرنے گئے جب عرفات سے واپس نکلنا تھا مزدالفہ کی جانب ایک لاکھ چوالیس ہزار کے مجمع کو حضور نے وہاں ٹھہر جو بھی ابھی نہیں جانا حضور کیا ہوا فرمایا کہ میرا عسامہ پیچھے رہ گیا چودری کا پتر نہیں سیٹ کا نہیں نواب کا نہیں زید بن عرصہ غلام کا بیٹا عسامہ بن زید پیچھے رہ گئے جب وہ آئے تو پھر کافلہ چلا حضور نے نا غلام کو اتنی عزت دی کہ لوگ غلامیوں پر رشک کرنے لگا لوگ ناز کرنے لگا لوگوں کو مزہ آنے لگا میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو انقلاب ہے وہ انفرادی ہے وہ وہ اس طرح کا انقلاب نہیں کہ جس انقلاب میں آپ یہ کہیں کیونکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا بھی کچھ کچھ دنوں سے نہ جی میں یہ سمجھا سمجھا کرتا ہوں اکثر میں کہتا ہوں کہ چلو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں ہمیں زیادہ نہیں بات کرنے جائیں لوگ تو بڑی بڑی اپنیمتے کرتے ہیں تھوڑا سا مفاثر ہے کسی وجہ سے ہو گیا انشاءاللہ تھا اللہ ٹھیک ہو جائے گا ربیل اول شریف کی مرکت سے میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں اچھکے میں پھر دور آتا ہوں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ غریبی کو عزت دی کس کو ایک لبا زیادہ کس کو جی آپ بھی دے سکتے ہیں آئندہ جو محفل ملاد کریں گھر میں یا با جو بزرگ فجر کے وقت مسجد کھولتے ہیں ان کو سٹیج پہ بٹھائیں ملے کے سب سے غریب آدمی کو نہ سب سے پہلے سوٹ خرید کے دیں ملادشی نہیں پھر پگڑی لے کے دیں پھر واسکٹ پہنائیں پھر اسے ملاد کے سٹیج پہ بٹھائیں وہ کہے دی یہ کہا تو اسے کہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دیں ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھ و سلام انہیں عزت دیں فقار دیں پیار کریں غریب کو عزت دیں میں دوستوں کو مشرع دیتا ہوں کہ محفل ملاد جب جلوس نکلے نا ملاد شریف کا بہت سارے ایسے سیاسی امیدوار ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ملاد کے جلوس لیکن سویٹوپیوں پہ ان کی آجاتے ہیں ملاد کے جلوس میں بھی غریب پیچھے امیر آگے پیس کریں آپ اب اس حقیقت کو سمجھ جائیں غریب کوئی سے دوسری بات رشتوں کا احساس کردہ کریں اما ابا کو نا ہم ٹائنشن کوئی نہیں دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں ٹائم نہیں دیتے ہیں بیٹے رات کو اس طرح آنکھ ابا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے رات کو سپیشلس ڈاکٹر وارڈ میں نہیں آتا طبیعت کیسی ہے کیا کھایا تھا سید کیسی ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے دعائی بدل بھی ہے کل پھر ملاقات ہو چھوٹی وقت دے ماں با ان کے پاس بیٹھیں رشتے کا احساس کبھی کبھی ابا جی کوئی ٹیلی فون کریں ابا روٹی نہ کھانا میں آوں گا تو کٹے کھائیں کبھی انہیں موٹر سیکل بٹھا کے صورے منڈی لے کے جاؤ ان سے کہوا ہو تازی سبزی خرید کے لائیں ان سے پیار کریں اممہ کے پاس بیٹھو دھو گھڑیاں اس سے باتیں کرو آپ آپ میری اممہ جی بیمار ہو گئی ہے سبتال میں تھی تو میں ساکھ بڑے شوق سے کھاتا تھا میں نے آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میرا تو بھضو نہیں تھا اللہ کے بغیر بھضو کے بھی تقریر جائز مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے کہا یار جائز ہو نہ ہو رہے پر مزہ ہو نہ ہو رہے میں نے گذرہ کارلو بھضو علاقہ مجھے دکت ہو رہی تھی کہ آپ کی میں پھر دسترگ ہو رہی سنگیو اممہ جی میرے بیمار تھے ڈاکٹر کہہ رہا تھا انہیں تھوڑا سندھ فریش کرے زینی تر تو میں کہا اممہ جی میں ساکھ کھانا ہے تنات اسی اٹھے دے ہوتے نا میں نے پسند نہیں ہو باقی ہی اندھا چوتھے دن اٹھے کے میں نے ساکھ پکا اور تین دن ان کا رویہ اس طرح کہتا کہ وہ روز کہتی تھی میں تاندر ہوں میں ٹھیک ہاں بلکل بلکل ٹھیک ماں باپ کے ساتھ تو آپ کا رویہ ہونے چاہیے میں سپیشلس ڈاکٹر آپ کی اممہ کو اتنا آرام نہیں دے سکتا جتنا پتر اس کے پاس بیٹھے تو رام آرام میں صحیح کہہ رہا ہوں بیٹا تو ٹیکہ لگوانے قریب چلا جائے تو اممہ کو یہ کیلہ آجاتا ہے کہ یہ صحیح ٹیکہ لگوائے گا لیکن پتر تو اس طرح آتا ہے رات کو جیسے سپیشلس ڈاکٹر آپ رشتوں کا احساس حضور نے دیئے ایسی نورانیت ہے جس نے اندر بدل دیئے اور تیسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی اس طرح کی لوگوں سے پیار کیا کہ غلامی میں لوگوں کو رشت ہونے لگا یا ربی بھی ہم جو ہمارے گھر میں اممہ برتند ہوتی ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کہا سکتے حالانکہ ہم اس کے دھوئے برتنوں میں کھا رہے ہیں اس ہاتھ نہیں بٹھاتے تھوڑا پیار کریں کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیں کام علی مائی آئیے کے نہیں صفائی علی آئیے کے نہیں یہ تو تقسیم ہے اللہ کی تو اللہ کی تقسیم ہے اس کو خالہ بھی کہا جا سکتا ہے پپو بھی کہا جا سکتا ہے آنٹی کا جملہ بھی بولا جا سکتا ہے عزاز دینا شروع کریں پیار کرنا شروع کریں آپ جب کسی کو عزتیں دیں گے تو میرا رب آپ کو عزتیں عطا کرے گا ایک بات آخر میں یہ کرنی ہے کہ ملاد کا جلوس جہاں سے بھی نکلے جانا ضرور ہے انشاءاللہ قسم نہیں چکان لگا لیکن مجھے شکوہ ہے کہ مارے مارے بندے جاتے ہیں تگڑے جاتے ہیں جب ایمینے کا امید بار کہتا ہے کہ چار گڑنگیں دے چندیل آکے لیا ہو پھر دلیل بھی نہیں پوچھتے جاؤ گے جلوس پہ انشاءاللہ ملاد اس دفعہ اس طرح منان ہے میں جگہ جگہ پیغام دے رہا ہوں اس طرح منان ہے صبح سپورٹ کے نا اپنے گھر کو دھونا شروع کر بیگم صاحبہ کہیں خیر ہے میں تو کبھی پانی نہیں پیا تو اسے کہا آج تو چپ کر جا آج میرے نبی کا ملاد درویش صاحب صوفی صاحب بہت بڑا دشمن سامنے آئے اور بڑی غلط بات کر جائے تو اسے کہے تجھ آج کوش بھی نہیں آج میرے نبی پاک کا ملاد ہے اور بہت بڑے علامہ صاحب پیر صاحب درویش صاحب وہ سویرے جاڑو لے لیں اور مسجد کی گلی صاف کرنے لگے شاگرد کے استادی مجھے دے دو حضرتی مجھے دے دو چپ کر ہم سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی یہ سارا ملاد کا ہی صدق ہے آج جاڑو میں نہیں دینا اس طرح نہ دو جوڑے لے لیں چاہے چار چار سوالے لے لیں ایک مٹھائی کا ڈبا لے لیں اور بہن کو عید دینے پہنچ جائیں گے اور دور سے دیکھ کے رو پڑے گی اوہو میرا بھیر آگیا بسم اللہ تو کیسے آیا ہے اسے کہاں بہن کال عید ہے اور عید ملاد نبی والی عید ہے اس معبوب کی نام کی عید ہے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بیٹنگ اور بہنوں کی شان کیا ہے پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں خامت اللہ کا جوڑا لے کے دے تو بی بی تعریف نہیں کرتی لیکن بھائی اگر چھے چھے سو والے دو دے جائے گا تو وہ ٹیبل پہ رکھے گا اور لوگوں کو بتائے گی کہ ملاد کس کو کہتے ہیں جو بی بی آئے گی اسے کہے گی میرا بھائی نبی پاک سے بڑا پیار کرتی وہ تو عید ملادوں نبی پہ بھی عید دے جایا کرتا تھوڑا سنہ جذبات کے ساتھ ملاد منائیں یہ رسمن نہ کریں کہ ٹھیک ہے محفل ہو گئی تو چلے گئے ذوق اور سارا ملاد درود و سلام پڑھ کے گزارے ایک ایک تسبیح لینے تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی صحیح کہہ رہا ہوں دروش شریف پڑھیں اور محبوب کے غلاموں سے پیار کریں محبت کے ساتھ یہ دن گزاریں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے کہ ہم بھول گئے اللہ ہم صدر گزر فرمائے آخر دعویہ آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں یہ دکت ہوتی ہے